بسم اللہ الرحمن الرحیم البرسی اپنی مشارق الانوار میں اسبخ بن نباتا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام ایک دن نجف کوفہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے اپنے ساتھ والوں سے کہا کوئی شخص دیکھ سکتا ہے پس میں دیکھ سکتا ہوں تو اصحاب نے کہا مولا آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اللہ کے بندوں میں این ناظرہ ہیں مولا نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک اونٹ ہے اس پر ایک لاش ہے اور ایک شخص اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے اور ایک شخص آگے آگے قیادت کرتے ہوئے آ رہا ہے اور یہ شخص تین دن کے بعد پہنچے گا پس تیسرے دن اونٹ اور جنازہ بندہ ہوا اور دوسرا شخص اس کے ساتھ وہاں پہنچ گئی دونوں مردوں نے اس جماعت پر سلام کیا حضرت امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے ان کو خوش آمدید کہنے کے بعد فرمایا تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو یہ جنازہ کس کا ہے اسے کیوں لائے ہو اور کہاں لے کے جانا ہے انہوں نے کہا ہم یمن سے آئے ہیں یہ جنازہ ہمارے باپ کا ہے انہوں نے باوقت موت ہمیں وسیعت کی تھی کہ مجھے غسل و کفن اور جنازے کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے اونٹ پر لات کر عراق لے جانا تو وہاں نجف و کوفہ کے پاس دفن کر دینا مولا نے ان دونوں سے فرمایا کیا تم نے اپنے باپ سے پوچھا کہ نجف و کوفہ میں کس لیے دفن کیا جائے انہوں نے کہا ہاں ہم نے پوچھا انہوں نے کہا وہاں نجف و کوفہ میں ایک شخص دفن ہوگا کہ اگر وہ قیامت کے دن تمام اہل محشر کے لیے سفارش کر دے تو اس کی شفاعت قبول ہوگی پس حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اٹھے اور فرمایا تمہارے باپ نے سچ کہا ہے اور خدا کی قسم میں ہی وہ شخص ہوں